تھے میرے ساتھ ایک بندے نے کومنٹ کیا دوست نے میرے تو مجھے یاد آگیا اپنا واقعہ صحیح واقعہ اور یہ اس دور کی بات تھی جب ہمیں محبت ہو گئی لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ نہ وسائل تھے نہ پیسے تھے نہ کچھ تھا سوائے جذبے کے کچھ بھی نہیں تھا اور جس خاتون سے دعا سلام ہو گئی وہاں تک پہنچنا بڑا مشکل تھا اب سب ہی نہیں آ رہی تھی کہ نہ موبائل ہوتے تھے نہ کوئی اور ذریعہ کمیونکیشن کا تو ان کے گھر کا ایک فرض جو تھا نا جو ادھر آتا جاتا تھا وہ میرے ایک دوست نے کہا یار سب سے بہترین کمیونکیشن کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور یہ ہمارے رکے ادھر پچایا کرے گا اور ادھر سے لے کے آیا کرے گا اس بندے کے گھر گیا میں اس کو ریکویسٹ کی اور اسے کہا یار ایک رکے کے کتنے پیسے لوگے اس بندے کی عمر کیا تھی اور اس سے ڈیل تیہ ہو گئی اور اس نے میرے رکے لے کے جانے اور آ کے پیسے لے لینے اس در سے لے کے آنا تو پیسے لے لینے اچھا یہ سلسلہ کچھ چلتا رہا تو اس کے دوران یہ ہو گیا کہ ایک دن اس نے مجھے کہا جی کہ وہ اتفاق سے رکا جو ہے نا میں پچھا نہیں سکا وہ گر گیا ہے میں کہا یار یہ تو بہت برا ہوا آپ تو پکڑے جائیں گے اور جوتے بھی پڑیں گے سارا کچھ ہوگا اور دل بھی بند بند سا ہو گیا آپ کا انٹریسٹ برقرار ہے یا کچھ چھوڑ دوں اس بات کو اس نے کہا جی وہ رکا گر گیا ہے اب مجھے جا کے دوبارہ وہاں سے اٹھانا پڑے گا اور اس کی فیسٹ جو ہے نا وہ ڈبل ہو جائے گی تو میں نے سوچا یار آپ تو فاس کی ہیں اب کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا اتفاق کی بات کہ بہرحال کچھ چوئیس نہیں تھی میں نے کہا کرو یار اب انہ کیا کہ ہر تیسرے چوتھے رکے کے بعد ایک رکا گر جانا اور اس طریقے سے ہم بلیک میل ہو رہے تھے میری جو دوست تھی اس کو بھی پتا تھا مجھے بھی پتا تھا اور ہم لوگ انجوائے کرتے تھے کہ یار یہ رکے جو ہے یہ ہمارے چوتھی پانچویں دفعہ یا تیسری چوتھی دفعہ ایک دفعہ گرتا ضرور ہے اور اس کے اب ایکسٹرا پیسے دینے پڑتے ہیں بارال وقت گزر گیا اس خاتون سے میری شادی نہ ہو سکی حالات کچھ ایسے ہو گئے وہ آج کل اسلام آباد میں ہے اس بات کا کلائمیکس یہ ہوا کلائمیکس کہ یہ بات میں آپ کو سنا رہا ہوں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ آئیسے کو چالیس پچاس سال پرانی بات جہاں ظاہر ہے ساڈے ور کے ہی اڑے نے اور کی اتفاق یہ کلائمیکس یہ ہوا ہے کہ ہم میں اور وہ خاتون کو چالیس سال کے بعد ہی کٹھے ہو گئے ملے دوبارہ دوبارہ اور وہ رکے والا بندہ بھی مل گیا وہ بھی اسی ایڈ کا تھا اور کلائمیکس یہ ہوا کہ اس نے بڑی گپ شب کے بعد جب بیت کلفی ہو گئی تو وہ کہنے گا یار ایک چیز میں نے آپ سے اطراف کرنی ہے کہ میں وہ رکے جان بوجھ کے پھینکتا تھا ہم نے اس سے بھی ڈبل کہہ کا لگایا آپ نے کہا ہمیں بھی پتا تھا تو یہ باتیں ایسی ہیں جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ یہ باتیں ایسے لگتی ہیں کہ اس وقت تو ہماری جان پر بنی ہوتی تھی کہ یار کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا تو کیا نہیں ہوگا لیکن جیسے جیسے آپ سے ایک اسی طرح وزڈم کی بات کرتے ہیں کہ جیسے جیسے میچیورٹی آتی جاتی ہے تیسے تیسے خیالات بدلتے جاتے ہیں وہ چیزیں جو فینٹیسی لگتی ہیں وہ چیزیں جن کو ہم بڑا تخیل سمجھتے ہیں وہ جب حقیقت کی دنیا میں آتے ہیں آج میری وہ خاتون بھی اسی طرح انجوائے کرتی ہے کہ یار ہم کتنے بے وکوف تھے اور میں بھی سوچتا ہوں کہ یار ہم کیا کرتے تھے اور یہ پھر تھے رونا ہی پٹھنے ہی تھی وہ جو تھا نا وہ ہم لوگ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے فینٹیسی کچھ اور ہوتی ہے اور جیسے جیسے یہ جو میرا میسیج ہے چھوٹا سا وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے اس کا تجربہ بڑا ہوتا ہے اس کے خیالات میں تبدیلی آتی ہے میچیورٹی آنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کو حقیقت زندگی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل حقیقت ہے کیا ہم کہاں پہ ہیں ہمیں کرنا کیا ہے تو یہ میں ایک چھوٹی سی ایک شیئر کر رہا تھا خطوں سے مجھے یاد آیا میرے لیے کافی ہے یا کچھ اور بات کروں مجھے مزہ بڑا ہے ایک بات اور آپ سے شیئر کرتے ہیں میں کچھ مشین نہیں انسٹال کروا رہا تھا اپنی فیکٹری میں تو مجھے چائنہ سے اس وقت کمیونکیشن نہیں ہو رہی تھی تو ایک لڑکی انٹرپریٹر کے طور پہ آئی اور وہ انجنئر کے ساتھ تھی اور اس نے ہمارے گھر میں ہماری جگہ پہ آئیم فرام گجرات تو اس نے گجرات میں ٹھہر نہ تھا کوئی دس پاندھ رہے دیں تو وہ مجھے نماز پڑھتے دیکھ کے تو کئی دفعہ کہے کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں ہم تو گارڈ میں بلیو نہیں کرتے تو آپ کیا کرتے ہیں میں نے اس کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم مسلم ہیں اور یہ ایک ریلیجن ہے اور اس میں ہمیں یہ observe کرنا ہوتا ہے اور اس کی یہ بات وہ بات ہمیں اس کو کوئی قرآن کا حوالہ بھی نہیں دے سکتا تھا کسی اور مذہب کی بات بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مطلب کیا سمجھاؤں کہ اس کے لیے تو گارڈ کوئی چیز نہیں ہے وہ تو گارڈ کو نیچر کہتے ہیں اور نیچر جو ہے وہ اسی کے تابعے سارا کچھ کرتے ہیں کچھ سمجھنا آئی تو میں نے کہا اس کے کوئی کامن سینس کی چیز کوئی ایسی کرنی چاہیے جو اس کو اپیل کر جائے میں نے اسے کہا کہ آپ چائنہ میں انشورنس کرتے ہیں لوگ کہتی ہاں میں نے کہا کچھ کمپنیز ہیں جو انشورنس کرتی ہیں تو کہلیں ہیں لوگ انشورنس کرواتے ہیں تو میں نے کسی نے اپنی موت دیکھی ہے کہنے کہ نہیں یہ تو ایک خیال ہے کہ مرنے کے بعد بینیفیشری ہماری پچھلے ہوں گے تو میں نے کہا اس بندے کو شور ہے کہ جو اس کے مرنے کے بعد بینیفیشری ہوگا یہ ہوتا ہے یہ سارا کچھ ہوگا انہیں کہا یہ بلیف کی بات ہے ساری اور یہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ ہمارا بلیف ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد یہ بینیفیٹ ملے گا ہم نے تو پتہ نہیں ہے تو میں نے کہا کیا خیال ہے اگر آپ اس کو اسی طریقے سے لے لو ہو سکتا ہے چلو آپ کی بات میں مان لیتا ہوں کہ خدا نہیں ہے جب قیامت ہوگی سارا کچھ سارا کچھ ہو جائے گا اگر خدا نہیں ہوگا حساب نہیں ہوگا پھر جیسے آپ ہیں اسی طرح ہمیں کوئی مسئلہ نہیں فرق پڑے گا ہمارا صرف اتنا ویسٹیج ہوگا کہ ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں شاید وہ بے اثر ہو جائیں کوئی اس کا اثر نہ ہو جائے لیکن ذرا سوچو کہ ذرا اس رخ کا دوسرا پہلو اگر خدا نکل آیا تو تم کہاں کھڑی ہوگی ہم کہاں کھڑی ہوگی آپ بلیو کریں گے کہ شیوہ سو کنونسٹ کہ وہ تقریباً جب یہاں سے گئی ہے تو شیوہ آلموسٹ ہے مسلم شیوہ آلموسٹ ہے شیوہ آلموسٹ ہے شیوہ آلموسٹ ہے